مانپور پٹی ٹریکٹر پلٹنے کی سوچنا احسان کے ساتھی ستیوان نے پری جنوں کو دی احسان کی موت کی خبر سن کر پری جنوں میں کورا مجھ گیا موقع پر پہنچی پولیس نے پنچنامہ بھر کے لاش کو پوست مارٹم کے لیے بھیج دیا جہاں میر تک کہ پری جنوں کا رو رو کر برا حال تھا ہمارے گاؤں میں آج ایک بہت ہی دھگت گھٹنا ہوئی ہے احسان ارخ کلو نیوازی مانپورٹی ان کی ٹیکٹر پر ٹیکٹر کے نیچے دبنے سے موت ہو گئی یہ گاؤں سے ابھی دوپیر میں لبک دو بجے قریب اپنے گھر سے نکلے تھے کھے جوتنے کے لیے یہاں یہ تٹواند ہے ہم نے کئی بار تمہاری پرساسند سے بھی گوہر لگائی ہے کہ ہمیں جگہ جگہ تمہاری کی اس پر ریمپ دیے جائیں جہاں پہ اب یہاں سے آپ دیکھ لو کبھل ایک ریمپ ہے پورے جنگل یہاں سے لے کے اور آپ چلے جاؤ ادھر بھجن پری تک کارن کیا رہا ہے جو ٹیکٹر پلٹ آئی ہے کارن یہ رہا ہے بھئی یہاں ہونچا ہی ادھک ہے اور نیچے کو جب ٹیکٹر اتارتے ہیں تو کبھی کبھی نہیں جھوک سملتی اس کے ٹیکٹر کی نیچے چلا گیا اور دو کو مرتی ہو گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے پریبار کو کون برن پرسند کرے گا اور ادھکاریوں سے بار بار تمہارے کی ہم میں لیا جا کے اور ہم نے بڑی مسکل سے تو تمہاری سائی فین لگایا یہ سائی فین ایسی کھل دیا سارا بڑھ کا پانی چلا جاتا تھا چیتر میں تو سائی فین پر ڈککن لگا کے الٹا سیدھا تو لوگوں نے بند کر رہا ہے جب جا کے بڑھ کا پانی بند ہوا ہے پرسند کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اب بھی تمام گھڑنے کٹا پھٹا ہے کہ بل اگر اس پر سڑکی بنا دی جاتی ہے جگہ جگہ ریم دی جاتے تو تمہاری کہ آج یہ درو گھٹنہ نہیں ہوتی ہمارے گاؤں میں جو آج پورا گاؤں پیڑی تیس ہے اور یہ ٹیکٹر پڑھنے سے ان کی ملکتی ہو گئی موکے پر ہی احسان علی ہیں احسان علی سن آف جھنڈو مان پر پٹک رہنے والے ہیں عمر لگوگ ان کی پچپن کے آس پاس ہو گئی کچھ چیز سے موت ہو گیا یہ ٹیکٹر پڑھنے سے جتائی کرنے کے لیے آئے ہوں گے تو وہاں ٹیکٹر پڑھ گیا اور ٹیکٹر پڑھنے سے موکے پر ہی مرتو ہو گئی کتنے مار ہو گئی لگوگ عمر لگوگ کوئی پچاس پچپن کے آس پاس ہے